بھارتی اکریشن سندھان کے جو سکشم جیو سنبھاگ میں پچھلے لگ بگ دو دشکوں سے اس پہ کام چل رہا ہے اور جیوانوں کی مادہم سے افشیشوں کو گلانے میں اور اس کو خات بنانے میں تقنیق کو وکسٹ کیا گیا ہے اور اس تقنیق میں کسانوں کے سجھاو کسانوں کے مانگ کے انصار ہم لگاتا رسمیں اور بھی جو چینجز ہیں جو اس میں وہ کرتے رہتے ہیں جو گھول کا چھڑکاو جیسا آپ نے دیکھا یہ کھیت میں جو پرالی ہوتی ہے یا کوال ہوتا ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے تو وہ جو گھول ہے وہ کسان کو خود بنانا پڑتا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو ایک کیپسول کی شکل میں اس کو ہم نے وکسٹ کیا پر پھر ہم نے جو دیکھا کہ کسانوں کے سجھاو آئے کہ ان کو کیونکہ اس میں دس سے بارہ دن لگتے ہیں وہ گھول کو بنانے میں اور پھر کسان اس کو اس کا چھڑکاو کرتا ہے تو کئی بار کسان کے پاس اوپلپتتہ نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب ہم نے اس کا ایک ready to use powder ہم نے وکسٹ کیا ہے اور یہ powder کا 500 گرام کا ایک packet 200 لٹر پانی میں سیدھا ملا کے اور کھیت میں جیسے ہی کھیت کی کٹائی ہو اور کھیت میں پوال ہو اس پہ اس کو چھڑک دیا جائے اور اس کے بعد روٹا گیٹر چلا کے اس کو mix کر دیا جائے اور اس کے بعد 20-25 دن میں وہ آپ کا جو پوال ہے وہ گل جاتا ہے اور خاد کے روپ میں پریورتت ہو جاتا ہے اور کھیت کا جو کسان کا کھیت ہے وہ اگلی فصل لینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو ہم اس سال اور اگلے سال اس کو کسان کے کھیت میں اس کا پردرشن کر رہے ہیں پنجاب میں ہریانہ میں دلی میں اور یوپی میں ہم لگ بک 5000 ایکر میں اس کا پردرشن کریں گے اور اس کے بعد اگلے سال ہم اس کو کسانوں کو دینا شروع کریں گے اور یہ پاودر ریڈی ٹو یوز ہے اس میں کسان کو اپنے یہاں کچھ نہیں بنانا ہے اور یہ پاودر سیدھا پانی میں گھول کے اور اس کو کھیت میں چھڑکاو کر دینا ہے اور جو طریقہ اس کے استعمال کا کیپسول کے استعمال کا طریقہ ہے کیپسول سے جو گھول بنایا جاتا ہے وہی طریقہ اس کے استعمال کرنے کا ہے وقتی بخوایکنہ